اللہم سل على سیدنا و بولانا محمد کی سات کافرکاتے اپنے بدن پر تیرہ زخم کھائے اس وقت امہ مارا رضی اللہ عنہ کی عمر نبی سال ہے نبی سال عمر ہے اس عمر میں جذبہ دیکھو اگلے سال عوض آ گیا میدان عوض لگ گیا شیطان نے غلط خبر اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دئیے گئے لاتھی لے کر باہر نکل آئی عوض کے باہر کے قریب آئی جو لوگ اوپر سے نیٹے کی طرف آتے ہیں ان سے پوچھتی ہے میرے محبوب کی خبر بتاؤ میری آقا کی خبر بتاؤ میری کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ ایک چولہ اوپر سے آیا انہوں نے خبر دی تیرا گھر والا شہید ہو گیا دوسرا ٹلہ آیا اس نے خبر دی تیرا بیٹا شہید ہو گیا اس نے خبر دی تیرا بھائی شہید ہو گیا چوبھا ٹلہ آیا اس نے خبر دی تیرا داماد شہید ہو گیا گھر کے چار آدمی شہید ہو گئے عشق میں بھرک نہ آیا محبت میں فرق نہ آیا لگن میں فرق نہ آیا سوز و گداز میں کوئی فرق نہیں آیا اس عمر میں نبی ثان عمر ہے نگاہ کم اور بے زخموں کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتی ہے چڑھا نہیں جاتا گلڈے چھل گئے کونیاں چھل گئی مو کے بل تھوڑی کے بل چڑھنا چاہتی ہے وہ بھی چھل گئی اوپر سے جو لوگ آتے ہیں پہار سے جنگ میں سے ان کو کہنے لگی کہاں چل کر کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو شورت کم لیوالے کی اوہ لوگو مجھے چلا دو مجھے سارا لگا دو مجھے چلا لی جاتا میں کمزور ہو گئی میں ضعیف ہو گئی زخموں نے مجھے کمزور کر دیا تیرا زخم مجھے آگئے بدر کے میدان میں مجھے چلا دو اور میں چاہتی ہوں کہاں چل کر کہاں چل کر دکھاؤ مجھے کو شورت کم لیوالے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اوہ جالے کی میری آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترس گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شورت کو ترس گئی میں بے تابو بئی میں بے قابو ہوگی میرا حوش رجاتا رہا لوگا ضعیدی کرو مجھے کسی طریقے سے پہچا دو کتنی مقدر والی مائی ہوگی حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع ملتی ہے خبر ملتی ہے کہ امیہ مارا رضی اللہ تعالی عنہ چل رہی ہیں گھٹلے چھل رہے ہیں چھوڑی کے بل بھی چل رہی ہیں تکلیف شاہ رہی ہیں تو رحمت کائنات جب بھی کوئی نیا آدمی مسجد میں آئے گا کچھ نہ کچھ گھڑ بڑ کرے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیہ مارا کو دیدار کرانے کے لئے خود تشریف لارے ہیں قربان جاؤ امیہ مارا تیرے مقدر پہ سرکار تشریف لارے ہیں تیرے لئے صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لے آئے امیہ مارا رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑی ہو گئی کات رہی ہے ہاتھ بھی کام رہے ہیں سبحان اللہ دونوں ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا رحمت والا دامن پکڑ لیا وہ کیسے خوشنزیب ہاتھ ہوں گے وہ کتنی برکتوں والی مائی ہوگی اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں اور آپ نے فرمایا امیہ مارا تیرے چار رشتے گار آل شہید ہو گئے نہ سوچ کرتا ہوں نہ تازیت کرتا ہوں مجھے صدمہ ہے تیرے چار گھر کے آدمی شہید ہو گئے سنو مرد عورت اور کلیج جیتے ہاتھ رکھ کر حیران ہو جاؤ امیہ مارا کہتی ہے میرے آقا اللہ قبول فرمائے چاروں گھر والوں کی شہادت اور قربانی باقی میرا کچھ نہیں گیا میرے آقا سلامت ہے میرا سب کو سلامت ہے تیرا بیدار مل گیا میرے دکھلے چپ گئے میرے غم جوڑ ہو گئے میری قیرات آباد ہو گئی کیوں اس لئے کہتی ہے تیری سورت تیری سیرت تیرا مخشا تیرا جلوہ تیرا مخشا تیرا جلوہ تب سنگو چگو بندہ نوازی خندہ پیشانی اور میرے آقا تیرا دم سلامت ہے تیرا بیدار مل گیا میرے سارے غم غلط ہو گئے میرے دکھلے چل گئے میری قائنات آباد ہو گئی اور پاڑ کے اوپر جنگ والے دن انہیں امالہ دیسے بھائی بڑی عورت پہنچ گئی تمہیں کبھی خام میں بھی زہارت نہیں ہوئی تمہیں تمنا بھی کبھی نہیں ہوئی دل میں حسرت کبھی نہیں ہوئی ہر آدمی پوچھتا ہے بیوی پھوت ہو جائے تو کئی آدمی کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ میں اپنی بیغم کو خام میں دیکھ لوں خامن مر جائے پوت ہو جائے کئی عورتیں پوچھتی ہیں ایسا وظیفہ بتاؤ جو میں اپنے چارے خامن تو خام میں دیکھوں کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا کوئی ایسا عبیرد بتاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زہارت کرو قبر نہیں تمہیں زہارت کے تمامنا کیسے پیدا ہو مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زہارت نصیب فرمائے جب سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو خبر باہر جنگل کی طرف نکلی باغوں میں پھیلی ایک نوجوان اپنے کھیٹ میں کام کرتا ہے کسی نے جا کر اس کو بچا دیا کہ سرکار کا اندرسال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی جیم میں سے چاکو نکالا دونوں آنکھیں نکال کر زمین پہ پھینک دی لوگوں نے کہا ظلم کر دیا قیر کر دیا تکرے کھائے گا چھوکرے کھائے گا محتاج من گیا جمانی کا دلہ گھرک کر لیا وہ کہنے لگا کچھ بھی کہو جو آنکھیں محبوب کے دیدار سے محروم ہو گئی ہو ان آنکھوں کے رکھنے کا بھادہ کیا کس کام کی واقع ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکتے امیہ امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی دامن پکڑے کھڑی ہے رحمت کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے لگی آقا میرے لئے دعا فرماؤ تم ہوتے تو بنگلے کی دعا منگواتے کوتھی کی دعا منگانی تھی بادشاہ گورنر وزیر بننے کی دعا کرانی تھی بڑا امیر جدیر باہر بننے کی دعا کرانی تھی لیکن امیہ امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جل میں کچھ اور شوق ہے کہتی ہے باہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ لیلے اللہ علیہ وسلم بحجر وحاجر وجدو پی سبیل اللہ اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ بَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اُمْنِ عَنْمَارَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں دامن پکڑے کھڑی ہے رحمتِ کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا رہی ہے میرے آقا دعا فرماؤ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے شہادت کی موت مانگ رہی ہے بوڑی ہے نبی سال کی بوڑی عورت اس کی نگاہ میں یہ موت ہنچی تھی وہ اس موت کے مقام کو جانتی تھی وہ اس موت کی حسرتوں کو جانتی تھی اللہ کے نام پر کٹ جانے میں کتنا بڑا مقام ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعا فرما دی بعد میں پھر ایک جہاد میں شریک ہوئی خچر سے گری گردن چھوٹی سعید ہو گئی اس لئے عرض کرنا ہوں کہ رمضان شریف میں عورتیں آتی ہیں بعد میں نہیں آتی کوئی پر لے بان کے لے کے جاؤ تم اللہ ہے کہ مر سے وقت تجھے ایمان کی دولت ملے قرآن کی دولت ملے اسلام کی دولت ملے لیکن اس کے لئے اسبات تعدہ کرنا ضروری ہے حالات تعدہ کرنا ضروری ہے سب قدر کی راتیں آگئی کمائی کرنے والوں کمائی کرو رات بر اللہ اللہ کرو دل بر چلاوک کرو استغفار کا ورد کرو کلمے کا ورد کرو کمائی کرو آخری دن آگئے جبریل امین علیہ الصلاة والسلام سب قدر کی رات میں تصریف لاتے ہیں دنیا میں بے سمار فرشتوں کے ساتھ اور کعبے کے اوپر جھنڈا لگا دیتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں پھیل جائے پوری دنیا میں ان راتوں میں سب قدر رمضان کے راتوں میں جہاں کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے اس سے مشافہ بھی کرو جب دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا پہ آمین کہو اللہ سے مانگنا بہت بڑی عبادت ہے یہ طرز یہ طریقہ چھوڑ دو کہ دعا مانگنے میں بے پروائی کرتے ہیں مرد بھی عورت بھی نہ توجہ سے مانگ جان سے مانگ بہت اللہ خوش ہوتا ہے جتنا مانگو اُتنا ہی راضی جتنا مانگو اُتنا ہی راضی اور نہ مانگو تو وہ نراض ہوتا ہے نہ مانگو تو وہ نراض ہوتا ہے جو رکھنا چاہتا ہے کہ میرے در پر کتنے ہاتھ پھیلاتا ہے کتنی جھولی پھیلاتا ہے کس قدر عرض ہوئے لے کر میرے دروازے پہ آتا ہے حضرت محلق انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنگل میں جھوکہ دے کر ایک ڈاکو لے گیا صحابی کو قتل کرنے لگا شہید کرنے لگا صحابی نے کہا مجھے دو رکھات نماز پر لینے دے وہاں کافی ساری مردوں کی کھوپریاں پڑی تھی وہ ڈاکو کہنے لگا ادھر نگاہ مار یہ جتنی کھوپریاں پڑی ہیں انہوں نے بھی نمازیں پڑی تھی ان کی نماز ان کو میری تلوار سے نہ بچا سکی تو بھی جلدی پڑ لے جناب محلق انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورتات نماز کی نیت باندی سر صدق میں رکھ کر اللہ کی حضور میں رہ دیا اللہ اجیب مضطل ادھاد اللہ میاں سے مانگ رہا الہی میری پریشان کی کسی کو خبر نہیں میرے دکھوں کی کسی کو خبر نہیں میرے حالات کی کسی کو خبر نہیں سوائے تیرے میری امداد فرما ابھی صحابی کا سر سجدے سے نہیں اٹھا دھان کی آباد آئی سر اٹھا کر دیکھا داکو کی لاش زمین پہ تلپ رہی ہے اور ایک سبد لباس والا گھوڑے پہ دوڑ دوڑ آئے صحابی نے آباد دی اور سبد رباس والے بتاتو دے اس جنگل میں تو کون آیا میری مدد کے لیے میری مدد کے لیے سہرا میں بی آدم جنگل میں تو کون آیا اس نے کہا جب تونے امنا یجیب المشترہ کی آیت پڑی میں آسمانوں پہ تھا جب دوسری مرتبہ پڑی میں اس جنگل میں تھا جب تونے تیسری مرتبہ یاد پڑی تو میں تیری خدمت کے لیے تیرے قدموں میں موجود تھا کردن قاضدی دشمن کی اللہ سے نائنے کی برکت آج قبر پہ یقین ہے قبر والد مشکل آسان کر دے گا قبر والا یوں کر دے گا روزے والا یوں کر دے گا خان کا والا یوں کر دے گا بابا یوں کر دے گا ملگ یوں کر دے گا اللہ پہ یقین نہیں جبی تو بیرا غرق ہو رہا ہے اس نے فرم کچھ میں چلالے والا ہو کوئی میرا ہمسر نہیں کوئی میرا ساجی نہیں کوئی بھی میرا شریک نہیں ایت واقعہ تھوڑی ہے ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے جناب مگری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب توحید کی دعوت اعام فرمائی توحید کا اعلان فرمایا ختم نبوت کا اعلان فرمایا مار پڑیئے صاحب اکرام کو ایک ناجمان للکی ہے ایمان والی ہے قدر والی ہے قرآن والی ہے یقین والی ہے مٹوں کی پجاری نہیں قبروں کی پجاری نہیں درختوں کی پوجہ کرنے والی نہیں ہے ایت اللہ کی پوجہ کرنے والی ہے لا الہہ سر اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے پہ اللہ کی توحید پہ اس کا یقین ہے نبی کی ختم نبوت پہ اس کا یقین ہے مکہ والے آئے گشید کر میدان میں لے گئے اللہ 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 کی توحید کی وجہ سے سر کے بال پکڑ کر زنیر آکے گھسیتے جا رہے ہیں چوری نہیں داکہ نہیں قتل نہیں کوئی اور مقصان نہیں ماز اللہ کے لیے جوان بچی کے بال پکڑ کر مکہ کی جنروں نے گھسیتا جا رہا ہے مارا ہے لوگوں نے زنیرہ اللہ کا نام چھوڑ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چھوڑ دے وہ کہنے لگے چھوڑ کیسے دوں یہ کلمہ کو مفت میں ٹھوڑے ملا ہے لوگوں کی ندیہ بہا کر کے ملا ہے بری قیمت سے ملا ہے مار مار کے کاظر تھک گئے بلاخر کاظر لوگ کہنے لگے یہ باغ نہ آئے گی اس کی دونوں آنکھیں نکال دو دونوں آنکھیں نکالے اس کی حضرت سنیرہ رضی اللہ وہ تعلان آنکھی میدان میں کھڑی کر کے رات کا وقت ہے جوال بچی حسین بچی خوبصورت بچی نرمان آزک جسم والی بچی نازو آبا میں پلی ہوئی بچی آنکھ اللہ کے لئے ہیں اللہ کی توحید کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکالے جا رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتی اسے اس بات کا کوئی دکھ نہیں کوئی احساس نہیں کہ میری آنکھیں کیوں نکر رہی ہیں تو کسی پرواہ نہیں کچھ بھی ہو جائے کافر لوگ آنکھیں نکال کر بیٹھ گئے اور تانہ دے کر کہنے لگے اب دیکھیں گے تجھے آنکھیں کون لگائے گا کسی آنکھیں آتی ہیں خجر کے ازام کا وقت ہوا حضرت زمیرہ حضرت اللہ تعالیٰ آنے آواد لگا دی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کافر لوگ دوڑ کر آئے کیا ہوا کہنے لگی پہلی آنکھوں سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا اب اس میدان میں جو اللہ نے دوبارہ آنکھیں لگائی ہیں کیسے وہ کسرہ کے محلات دیکھ رہی ہوں اس لئے میرے امانہ لہا مقالید السماوات والعرض اللہ خالق کل شیئ وہو علا کل شیئ وکیل اللہ خالق کل شیئ